سلام علیکم اسلام علیکم میرے فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل سب لوگ کیسے ہیں امیت کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک خوش باش ہوں گے تو فی الحال میری آواز پتہ نہیں بس جو ہے نا ترسی خراب ہوئی بھی ہے اور کیسے ہاری مجھے خود بھی نہیں پتہ چل رہا کیونکہ جو ہے نا میرا ابھی ایک کان بن پڑا ہے تو جس کے وجہ سے مجھے اپنی آواز کا بلکل بھی انداز نہیں ہو رہا خیر جو ہے ابھی وہ بھی سیٹ ہو جائے گا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا ساتھ بجے گھر سے نکل جانا ہے لیکن وہی نا کہ ٹائم ہم کچھ دیتے ہیں اور ہم پہنچتے الگی ٹائم پر ہیں دوسرا یہ تھا کہ میں نے جو ٹائم دیا تھا میں نے دیا تھا کہ رات کے تین بجے ہم گھر سے نکلیں گے اور چھے بجے ہم لوگ کراچی پہنچ جائیں گے کیونکہ پیڑ گی ہوتا ہے کہ ہٹ پا گیرا کرنا ہوتا ہے یا اور بھی چیزوں کو کھریدی نہیں ہوتے ہیں دکان پر یا پھر جو ہے نا ہائے وی پر ہم لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے نا ٹ راپشت جو ہے اس کے چاچا نے اس کو راپشت کو اس کے چاچا نے اس کو گنیپ کیا کہتے ہیں اس کو گنیپ پڑھ لیا تو اس لیے پری نے اپنے سارے شکتیاں تیاد کر دی تو اس لیے کیا لگاؤں بے کابو ڈراما دیکھنے کیلئے اگلی ہفتے دیکھیں کہ اس کے شہر کو اس پتہ چلتا ہے کہ وہ راپشت جو ہے وہ اس کا شہر ہے یا اس کا چاچا ہے ساک mere ٹھیکی اللہ ٹھیکی اللہ حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں اپنے مولار کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولا ہمارا نبی تو کراچی کے ہائیوے پہ ہم کو اتنا پیارا موسم ملا اتنا پیارا موسم ملا کہ بس کیا ہی بتایا جائے کتنے کالے کالے بادل ہو رہتے ہیں بیٹ بیٹو ہمیں بھوندہ باندھی بھی ملی اور بہت تھی مطلب ایک حسین موسم ہو رہا تھا ہمارا دل خوش ہو گیا کہ بھائی مطلب کراچی کے موسم لیکن ہم لوگ جا رہے تھے تو یہاں پر ہم لوگوں نے پہلے اپنی لوکیشن لگائی ہوئی تھی کہ ہم لوگوں نے فرنچ بیٹ جانا ہے تو یہاں پر ہم لوگ رکھے ہیں تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے مطلب بچے جھولے وگرہ لیں گے اور ہم بھی تھوڑا سا بیٹھیں گے تو یہ ہے کہ ہماری اور بھی فیملیز جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی ہم ایسے ٹوٹل تین گاڑیاں ملا کر گئے تھے اور ویسے ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ چار گاڑیاں جائیں لیکن ہم لوگوں نے سوچا کہ نہیں تین گاڑیاں میں اس طرح سے اگجیسٹ کر لو کہ تین گاڑیاں میں ہم لوگ آ جائیں تو اب یہاں پر ہم لوگ جو ہے جا رہے تھے اچھا جی صبح کے ابھی نو بج رہے ہیں اور اب یہ آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ موسم کتنا پیارا اور کرانچی کا موسم جو ہوتا ہے نا ایسا ہی پیارا رہتا ہے ہوایاں ماشاءاللہ سے ہیدرباد کی مشہور ہیں اور کالے بادل جو ہوتے نا کرانچی میں زیادہ تر رہتے ہیں بارشے وہ ہو یا نہ ہو ایک الگ بات ہے لیکن موسم تو اچھا رہتا ہی اکثر اور ویسے بیٹھ سائٹ کا تو موسم ویسے بھی اچھا رہتا ہے موسیقا من پڑھا جان ancestors موسیقا جان defenders من پڑھا باتی کتل بھی تیر کھی یہاں سے دیکھنے یہ ڈوبراک ہے یہ سان مندر ہے اگاں فرنج بیٹ فرنج بیٹ فرنج بیٹ اگاں فرنج بیٹ جو فرنج بیٹ ہمارا ساتھ سین ہمیں تین دیت زالہ خوش کے یہ ہماری دوار ہے ختم سامنے دوار ہے سانے پونے ارے نہیں ہے وہ راستہ ہے بھائی یہ ہے یہ حام بھی اچھا ہے یہ حام بھی اچھا ہے ہماری ساتھ ساتھ سٹھیں خرید ہماری اللہ ہماری ساتھ سن ہمیں تین دلت زالہ خوش فرنج بیچ میں آگیا جو پلان تھا وہ میرا تھا میں نے گوگل پر سرچ کر کے لگایا ہوا تھا کہ فرنج بیچ چلیں گے اس بار اور ہم لوگ اتنے خوش اتنے خوش اتنے خوش اتنے خوش آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد ہم جب پہنچے تو ہاں پہ پدا چلا کہ فرنج بیچ میں پرائیویٹ ہٹ کیے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ مطلب نہیں جا سکتے ہیں وہاں پہ ہم کسی کے ریفرینس ہم جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ویسے نہیں جا سکتے ہیں دوسری لوکیشن پھر ہم لوگ آئے ہیں عربین بیچ پہ آئے ہیں ہم یہاں پہ اتنی مشکلوں سے ہم کو ہٹ ملا کیونکہ جو ہے نا موسم کی وجہ سے مطلب اتنا پیارا ویدر ہو رہا تھا اس کی وجہ سے نا کافی زیادہ عوام جو ہے نا ہاکس بے پہ آئی ہوئی تھی تو پھر یہ ہوا کہ ہتنی مشکلوں سے ہم کو یہ ہٹ ملا اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لہرے اللہ اکبر ایسے آسمان چھو رہی تھی کہ بس امی کہہ رہی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے نیسے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی کسی کنھانے کی تو رشت کی وجہ سے یہاں پر جو ہے نا ہٹ کے بھی پرائیس کافی نون ایکسپنسیف کیا ہے مطلب رینٹ جو تھا نا اس کا کافی ایکسپنسیف کیا ہوا تھا لیکن اب کیا کرے ظاہر ہے بندہ جب آ جاتا ہے اور پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب فیملیز بھی ہیں اور لیٹ نہ ہو تو پھر کر ہی لیتا ہے تو یہ ہمارا اوپر نیچے کا تھا تو ہم کوئی اور زیادہ جو ہے وہ لگا لیکن یہ ہوا کہ ہم لوگ ایک فلور کا بے چاہ رہے تو وہ مل نہیں رہا تھا رشت کی وجہ سے لیکن یہ تھا کہ یہ بڑا اچھا تھا کہ یہاں پر جو ہے نا ہماری فیملیز کے علاوہ آس پاس بھی کوئی فیملی نہیں تھی جس کی وجہ سے کافی زیادہ کمفرٹیبل ہم لوگ رہتے ہیں تو جو ہے نا یہ کافی اچھا کیچن وگرہ بناوت تھا رومز بھی بنے ہوئے تھے اوپر بھی رومز بنے ہوئے تھے کیچن سب کچھ تھا لیکن ظاہر ہے ہمیں تو جو ہے بھار انجوائے کرنا تھا اندر سے ہمیں زیادہ بیٹھنا بیٹھنا تو تھا نہیں خیر فیملیز آتی ہیں کھاتی ہیں پیتی ہیں رہتی ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں یہاں پر لیکن ہمیں تو بس کچھ ایک دن کی بات تھی ایک دن کی بھی نہیں مطلب ایک فل ڈے کی بات تھی خیر اچھا جی یہاں پر جو ہے نا اس کا یہ بیک سائیڈ ہے اور یہ آپ لوگوں میں دکھا رہی ہوں پھر یہ کیسا لگا مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا رستے میں ہم لوگ نے کافی سارا سامان بھی لیا فریز بی بال وغیرہ اور یہ باسکٹ وغیرہ جو ملتی ہے نا سارے چیزیں لے کر ہم اپنے پوری تیاریوں سے آئے تھے سمجھ نہیں آرہا تھا میں اتنی زیادہ ایکسائیٹڈ ہو رہا تھا کہ دل ہی کر رہا تھا کہ میں کھانا بھی نہ کھاؤ اور میں بس پانے میں کھول جاؤ تو ایسے جگہوں پر تو جو ہے نا فیملیز کے ساتھ ہی مزا آتا ہے اور جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ مزا آتا ہے مرنہ بندہ اگر ایسی جگہوں پر اکیلا آ کر بیٹھ جانا تو وہ پھر پتہ نہیں کون سی آور تنکنگ کرنے بیٹھ جائے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب لوگ ساتھ تھے بچے اور بڑے سب لوگ ساتھ تھے خیر یہاں پر ہم لوگ بیٹھ بول بھی لے کر آئیتے ہیں ہم لوگوں نے کوپ کھیلا کوپ کھیلا کوپ کھیلا اس وقت تو پتہ نہیں چلا لیکن گھر آ کر جو ہماری حالت ہوئی ہم اتنے زیادہ اپنے آپ کو تکاوہ محسوس کر رہے تھے کہ بس کیا ہی بتایا جائے تو ایسے تو جو ہے نا گاڑی کے اندر ہمارے سن بلوک رکھا ہوا تھا لیکن امی نے کہا کہ سن بلوک لگا لو لیکن ہم لوگوں نے کسی نے بھی لگایا یہ سوچ کر کہ موسم میں اتنا اچھا ہو رہا ہے دھوپ تو نکلی بھی نہیں ہے لیکن کئی نا کئی سے دھوپ تو جھاکی رہی ہوتی نا ظاہر ہے دن نکلا ہوئے تو اس کی بھی تپیش ہوتی ہے دوسرا یہ خارہ پانی جو ہوتا ہے اس کا ایک لگی وہ ہوتا ہے کہ اس سے تو بال سکین سب کچھ ایسا ہو جاتا ہے بہ رہا تو اس طرح کا سین ہوتا ہے بھائی اس کے علاوہ سکین بھی بہت زیادہ جل جاتی ہے اچھا جی اس کے علاوہ جو ہے نا پھر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اب یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ کھانا پہلے کھائیں یا اب نانے پہلے جائیں میرا یہی تھا کہ اگر ہم لوگ نانے چل گئے تو پھر ہم لوگوں نے رات سے پہلے پہلے نکلنا نہیں ہے پانی میں سے تو اس لئے ہم لوگ سب سے پہلے اب کھانا کھائیں گے تو اب ہم لوگ اندر جائیں گے اور کھانا ک پانی کر رہے تھے اور میں یہاں پر نکل گئی ہوں سمندر کی طرف پتہ نہیں بس کیا ہوتا ہے ملے پانی دیکھ کے میں خود با خود چلنے لگ جاتی ہوں پھر بچوں نے کر دیا اوپر سے شور کہ امبر آپ پہ تو چل گئے ہی پانی میں بھائی وہ تو سمندر میں جانا آنے چل گئی ہے آپ لوگ پتہ کیا کر رہے ہو ہمیں بھی جانے تو ہمیں بھی جانے تو بچوں نے خوب جو ہے نا آواز لگانا شروع کر رہی اس کے بعد سب لوگ جمع ہو گئے اور یہ آواز لگا رہے تھے بھائی امبر کی کیا ہو گیا جلدی جا رہی ہو زندگی سے بزار ہو گیا ایسے کھڑی بھی تم تو خیر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے میں نے وہا نہیں ہے الحمدللہ اپنے زندگی سے بہت زندگی سے بہت زیادہ خوش ہوں اور یہ ہے کہ بھائی جو ہے بس پانی دیکھے ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ بات ایک الگ ہے اب یہاں پہ ہم لوگ بیٹ پول کھیل رہے تھے جو ہے سب باری 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 بیٹنگ رہے تھے باری باری بیٹنگ رہے تھے بہت زیادان خوش سے ایک بہت زیادہ مدی ہے ایسا ہے کیا ہے دھککے کیوں دے دھککے جیتا اس اندر سے تو آتوا آئے گی ہاں دھککے باتتا میز یار میں سے گھر دو فلور کا بنایا ہے کچن دیکھتے ہیں ایسا ہے ایسا ہے کھانا تو کھالو یار کیوں بھوگنے لگ رہی مجھے مجھے ایسا ہے مجھے سب کو چیلنج بھی تو اس کو دنکھا دیکھیں آئے گا کمرے پن کارے گا ڈھڑا ایسا ہے ایسا ہے ہوسین بھی آرہ دروانہ پر چکس گھتے ہیں موسیقی موسیقی اسی کو لے کر باتیں گو رہی تھی یہ تو آہٹ کا گھر لگ رہا ہے یہ تو فیر فائل کا گھر لگ رہا ہے اس کے بعد پتنی پاس سب کو دھکے دے دیکھے دروازے بند کر رہا تھا وہ سب کو درار رہا تھا تیسیم اور اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھانے پیٹھ گئے تھے ماشاء اللہ سے یہاں پس ادبا جی نے پریانی بنائی تھی بڑے مزیدار اور بھاوی نے کیمہ بنایا تھا اور امی بھاوی نے مل کر پراتے بنایا تھے اس کے بعد جو ہے بھاوی کوڑرنگ آم وغیرہ ج مطلب سب لو آپ سمجھ لو کہ ون ڈیش پارٹی ہو گیا اور بس میری طرف سے کچھ نہیں تھا خیر میں تھا بس کھانے کے لیے بھٹی ہوتی اور یہ ہوا کہ پھر ہم لوگا نے کھانا وانا کھایا اور ہم اتنے کوئی تھنڈے ہو رہے تھے کہ بس کھائے بتائے جائے ہم سارا انتظام ساہی تھے اپنا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد سارے بچے بولتے ہیں اب چلو کھانا کھالی اب چلو کھانا کھالی اور امی کہتی ہیں ابھی رک جاؤ پندرہ ہم نیٹ یا بیس منٹ تقریبا آدھا گھنٹہ کا ریس دو اس کے بعد جو ہے پانی میں کھو دنا اور نہ ایسے مت جانا تو جب پانی میں جانے کے باری آئی نا تو میں تو اپنا فون رکھ کے بھئی ایسی بھاگی ہوں مطلب صبح سے جو ہم لوگ پانی میں بیٹھے ہوئے تھے ہمیں شام کے ساڑھے چھے بچ گئے تھے ہوا میرے ساتھ ہی ہوں کہ میں سب سے آگے تھی ہماری فیملی سب سے پیچھے تھی میں پانی میں جتنے آگے تھی تھی کہ اتنی بڑی ایک لہر پھر آئی کہ وہ مجھے پورا سر تک پورا ڈبو دیا اور پھر یہ ہوا کہ میرا جو کان میں نا وہ پانی چلے گیا پانی کے ساتھ ساتھ وہ جو پتھر ہوتے ہیں بجری جو ہوتی ہے وہ بھی چلے گئی تو اس کے وجہ سے نا مطلب میرا کان جو ہے وہ جب سے بند پڑا ہے اور بلکل بھی اس پر اس کان میں بلکل بھی آواز نہیں آ رہی اب دیکھو کیا ہوتا ہے تو خیر ابھی جو ہے نا پھر بس یہ ہوا کہ پھر مجھے سردی بہت زیادہ لگنے لگی تو پھر میں بھارے نکری کے چ پھر پانی سے دور ہو کر بیٹھ گئی پانی سے دور ہو کر بیٹھ گئی پانی سے دور ہو کر گیا مطلب پانی خود ہی دور چلے گیا کیونکہ شام کا ٹائم ہوتا تو پانی ایسا ایسا دور مطلب پیچھے کی طرف جاتا ہے تو یہ ہوا پھر بس یہ ہوا کہ جو ہے نا کان کی وجہ سے میں تھوڑی سی پریشان ہوں ابھی تو دعا کیجئے گا پھر جو ہے میرا پھون کی بیٹریل ہو گئی اور پھر مجھے تو صرف کان کی وجہ سے بیٹنگ لانے پڑ لی ہے مجھے تو کی تین داری ہے کہ میں ابھی بس گر جاؤں اور میں سو جاؤں ہوں آنکھیں بند ہو رہی ہیں آنکھیں لال بھی ہو رہی ہیں سب اندرم نگلنے کے بعد مجھے گلتے سنہا رہے تھے زباہ بارہ بجے سے لے کے شام کا چھے بجے گیا ہم کو چلو ہم چلتے ہیں بی چل ہار ہم اپنا یہ تھا ہمارا کہ گیتے ہیں جہاں پہ کیا کیا ہٹ ہٹ کیا ادھر زا رہی ہو تو تم کار رہا رہے ہو ہے تو کن جا رہا ہے یہ بتا جے تھے Và ایدر ہوں تو بھی ایدھری جا رہے ہو hustle تو اب یہ شامکہ lindo مجھے تو شامکہ مجھے تو بس richtتے ہیں ڈیاً ڈیاً میرے کان میں پانی چلے گا میرے کان میں پانی چلے گا میرے کان میں بڑا درد ہو رہا ہے میرے کان میں پانی چلے گیا ہے دور کا درد ہو رہا ہے آز بھی نہیں آ رہا تو بس جو ہے نا ہم لوگ سمندر سے نکلیں تو میری آنکھیں لال سردی بھی لگ رہی بھی اور کان بھی بن پڑا تو بس میرے ساتھ تو یہ تھوڑا سینوہ لیکن مزہ بہت آیا انجوائے بہت کیا اللہ کا شکر ہے بہت خوبصورت دن گزرا ہم لوگ کھانا کھانے کے لئے رکھ گئے اور ہم لوگ کھانا کھائیں گے بس میں نے نیندوں میں بہت تھی تو اتنے زیادہ کوئی لمبہ میں نے ویڈیو نہیں بنایا تو خیر آج کا ویڈیو کھومنٹس کر کے ضرور بتائے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ایک سوڈیو میں جب تک لی تب تک لی اپنے بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ خدا حافظ بائی